یہاں تو بیٹھا کرتے تھے تو وہ یہاں چڑھتے کس طرح سے تھے یا طرح کی جو قدقات تھا وہ کیا تھا پاری زبان میں اس کو نعرہ کہتے ہیں جہاں سے وہ پانی آتا ہے تو شاید یہ کون بنایا ہے اسلام علیکم ملہر ناظرین اچھا یہ ہمارے بھائی محترم حمید کابران صاحب ان کی ایک انکشاف ہے یہاں پہ یہ آثار قدیمہ کے لیے بہت بڑا یہ ایک توفہ ہے کشمیر کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تین آزار سال قبل نسی جو ہے شایدان انیورسٹی کا یہ جو کمپس ہے پالین کا اس پہ دیکھیں کہ محنت کتنی ہوئی ہے اور اس کو کس قدر خوبصورتی سے بنائے گیا ہے آپ اگر یہاں دیکھ سکیں تو اس کو دیکھیں کہ ایک پتھر کو بنانے کے لیے کس قدر وقت درکار ہوا ہوگا یہ دیکھیں کہ ایک ایک پتھر کو چن چن کے بڑے احتیاط سے بہت زبددست طریقے سے اس کو جو ہے وہ پانی جو کہتے ہیں چھینیے کہتے ہیں ان سے اور ہاتھوڑی سے اس کو جو ہے کندہ کیا گیا ہے یہ قدرتی بنے ہوئے نہیں ہے بلکہ ان کو انسانی ہاتھوں سے ان کاریگروں نے اپنے وقت میں بنایا گیا ہے اور چھوٹے پتھر نہیں ہے یہ اس قدر بڑے بڑے پتھر ہیں کہ ان کو اٹھانا کسی ایک انسان دو انسان یا لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے آپ اس یہ جو بینچ بنا ہوا ہے اس کی کندہ کاری دیکھیں کہ کس خوبصورتے سے بنایا گیا ہے کس سیدھائی سے بنایا گیا اس کی سیدھائی دیکھیں اور آپ اس کے یہ جو کونے ہیں آج اگر کوئی بہت بڑا کاریگر بھی ہو تو اس کو اگر کہیں کہ کنگریٹ سے آپ بنا کے دیدیں تو شاید وہ سیمٹ اور کنگریٹ اور سریع استعمال کر کے اس قدر خوبصورت اور اس قدر سیدھا نہ بنا سکیں اسی طرح سے ہم آپ کو آگے دکھاتے چلتے ہیں کہ اس کی جو کناریاں بنائی گئی ہیں جو بینٹر یہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں تو شاید اس چیز کی سمجھ نہیں آتی اگر یہ عربی انگریزی یا اردو پشتو فارسی میں کچھ لکھا ہوتا یا کشمیری زبان میں لکھا ہوتا تو شاید ہم سمجھ جاتے لیکن یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے جہاں سے آپ اس کو اگر باریکی سے دیکھیں کوئی علم رکھنے والا شخص ہو شاید یہ کچھ حلفاظ لکھے ہو شاید یہ کوئی تاریخ لکھی ہو کوئی چیز لکھی ہو اگر کوئی اس کے اپر تحقیقات کرے جو اس زبان کو سمجھتے ہو اس وقت جو کہ جو زبانیں چل رہی تھی واللہ والم کون کونسی زبانیں تھی عبرانی تھی یا لاتینی تھی جو زبانیں چل رہی تھی اس کے لحاظ سے یہاں پہ کوئی تیغام ہوا ہوگا اچھا اب آگے چلتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی جو بانڈی وال ہے نیچے سے کناریوں جو بنائی گئی ہیں اس کو دیکھتے ہیں اس کو پائٹی بولتے ہیں یہ پائٹی جو ہے جو پہلا بنیادی پتھر ہے اس کو آپ دیکھیں کہ اس کی نمبائی چوڑائی بھی کافی ساری ہے اور اس کے اندر یہ جو سٹپ بنا ہوا ہے اتنی خوبصورتی سی انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ جو کناری کے اوپر انہوں نے کنارہ سا دیا ہوا ہے اس کو دیکھیں کس قدر اس کے اوپر محنت کی گئی ہے اس وقت کی کمال کی انجینئر آپ دیکھیں آج لوگ سال ہوں سال پڑ کے اس طرح کی انجینئر نہیں کر سکتے اس طرح کے شاہکار نہیں بنا سکتے پرانے وقت میں انہوں نے کیا بنا دیا یہ پتھر راسیوں کے بیار آپ نہیں لاسکتے یا کرین کے بیار لیکن یہ اس کی لمبائی چوڑائی دیکھیں اور اس کی طاقت دیکھیں اور اس کی موٹائی دیکھیں کہ اس طرح کے پتھر کم از کم آج کے دور میں تو بوش کلی ہے یہ میرا خیال ہے کہ پانچ فٹ کی لمبائی اگر چار فٹ کی نمبائی تو ہے ہی ہے ہر صورت میں اور اس کے بعد آپ یہ جو چیز ہے اس کو آپ دیکھتے جائیں یہاں سے آپ اس کو یہاں سے یہ جو آہ کنارہ ہے یہ آج کل کے زمانے میں آج کل کے وقت میں اس کو جیپسن پوڈر ہے اس سے بناتے ہیں لوگ کنارییں بناتے ہیں وہ جیسیز بناتے ہیں دیکھیں اس وقت پتھروں سے جو ہے ان کاریگروں نے اس کو گھر کے کتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے اس کے اوپر کتنا وقت لگا ہے اس کے اوپر تحقیقات کی ضرورت ہے اس کے اوپر نشانات ہیں اس کے اوپر تحقیقات کی ضرورت ہیں پتھر ہیں یہ قریب میرے خالق ہیں کہ اٹھارہ انج تک اس کی جو ہے وہ لمبائی ہے اور یہ ایک پتھر بھی اتنی اس کی جو لمبائی چوڑائی ہے ایک بندہ جو طاقتور ترین پالہوان بندہ بھی ہے وہ اس کو نہیں اٹھا سکتا ہے اس پتھر کیا کا وزن کم سے کم بھی ساٹھ کلو بن سکتا ہے ساٹھ سے زیادہ ہو سکتا ہے اسی طرح سے یہ جو باقی مائندہ پتھر لگے ہوئے ہیں یہ جیسے اور یہ اس پتھر کے لبائی کہتے ہوگی حمید بھائی بتا رہے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ کم سے کم 10 انچ ہے اور منبائی اس کے اگر کچھ بھی نہ ہوتا یہاں تک پانچ فٹ یعنی ساٹھ انچ بنتی ہوگی تو اس کے پیچھے بھی یہ دیوار میں بھی لگا ہوا ہے تو کتنی خوبصورتی سے اس کو بنا رہے ہیں انہوں نے گھر کے رکھا ہوا ہے دیکھیں یہ کہ یہ کسی ان کے ٹیچر یا ان کے پروہ تو غیرہ یا ان کو پڑھانے والے یا اس کی ان کے یہاں پہ بیٹھا کرتے تھی یہاں جگہ بنی ہوئی ہے پرانے پرانے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے کسی وقتوں سے اگر ہم اس کو کمپیر کریں جیسے کہ لاہور میں جو شائع قلعہ ہے اس سے اگر اس کو ہم کمپیر کریں تو آپ یقین کریں کہ وہاں پہ جو اس وقت کی عدالت ہے وہ اس کی شکل اس طرح سے بنی ہوئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ عدالت کیلئے انہوں نے جگہ چوز کی ہو اور یا پھر یہاں پہ اس کا پروفیسر یا ٹیچر بیٹھتا ہے اور یہاں نیچے سٹوڈنٹ بیٹھتے ہوں جو تعلیم حاصل کرتے ہوں یہ دیکھیں یہ پتھوں کی بھاقدہ بناوٹ دیکھیں بلکل جو بلکل ایک جیسی بناوٹ ہے اور ایک جیسے پتھروں روی سے یہ تاریخی مقام ہے تاریخی تیلہ نمائے جگہ ہے اور یہاں آج پاس آج پاس اتنے بڑے بڑے جو پتھر ہیں وہ ایویلیبل بھی نہیں ہیں یہ لیکن دور سے اٹھا کے لائے ہو رہے ہیں ان لوگوں نے اچھا میری جو ہائٹ ہے محتشم حاضرین اور ناظرین میری ہائٹ ہے چھے فٹ اور اس کے برابر جو ہواں سے لے کے یہاں تک ہی چھے فٹ بن جاتا ہے اگر میں ہاتھ کھڑے کروں یہ بارہ فٹ سے اس سے زیادہ ہائٹ ہے اس کی تو وہ لوگ جو یہاں تک ہٹھے کرتے تھے وہ یہاں چڑھتے کس طرح سے تھے یا پھر ان کی جو جو کڑ کار تھا وہ کیا تھا پھو جائے گئے اور اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ یہ پتھر جس طرح سے ان کو ترتیب کر کے لگایا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو نو نو گز والے جو انسان تھے اس وقت لمبے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس نسل سے تو شاید ان لوگوں نے ان کو جو ہے وہ رکھے ہوں تو آپ اس کے اوپر چونکہ تحقیقات کی ضرورت ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مکمل تحقیقات کے ساتھ اس کی ایک تاریخ بنا کے آپ تک پہنچائیں اچھا یہاں پہ جو ہے دیکھیں کہ ایک پانی کے لئے یا پھر یہاں کسی چیز کی نکاز کے لئے جو پتھر کے اندر جو ہے چھوٹی سی نالی بنا کے اس کی نارا آخر نے پرانیز بانے چیز پاری زبان میں اس کو نارا کہتے ہیں جہاں سے وہ پانی آتا ہے تو شاید یہ کونکہ نہیں گراتے ہیں یا دودھ ہو رہے ہیں ہندو دھرم کے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر ڈالتے ہیں ایک مورتی کے اوپر وہ دودھ باہر نکلتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ بہ چیز اور شریفننگ ہو آگے اس کی چونکہ پتھر ہیں تو ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کچھ چیز نہیں ہے جس سے اس کی قابل کریں یہ کہا گیا ہے ابھی ہمارے دوست ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ جو پتھر ہے یہ جو بیٹھنے کے لئے سموٹ ایک بنچنما ہے یہ اوپر ہوتا تھا یہ یہ زلزلے کے دورہ نیچے گی رہا ہے اور پھر انہوں نے کچھ ہیں ان لوگوں نے میرے کے بڑی کامیابی کے ساتھ اور بہت اچھا کیا ہے جو نے اس کو سیدھا کیا کہ یہ اس کے اوپر رکھا ہوتا تھا رکھا تھا اس دور کا زلزلے کے دورہ ان کے نیچے گی رہا ہے اتنا بڑا پتھر ہاں میرا خیال ہے کہ ایک بیس پچیس تیس چالیس آبی بھی ہو نا ان کو اٹھا کے اس کو اٹھا کے اوپر نہیں رکھ سکتے اور یہ ان کی طاقت ہے اندازہ اس سے لگایا جا سکتے ہیں حنید بھائی اس کو جو ہے نا آپ کرین کی مدد سے اٹھا سکتے ہیں انسان میرا خیال ہے کہ اس کو اسی صورت نہیں اٹھا سکتے جب انسان اٹھائیں گے بھی تو اس کو کس طرح سے اٹھا سکتے ہیں نہیں نہیں اس کو پکرنے کی بھی کوئی جگہ نہیں اگر پکرنے کے فرص کیا ہم اس کو مان لیتے ہیں کہ کسی رسیوں سے سے باندھ کے انٹھائے گیا لیکن رسیوں سے بھی کتنا باندھا جائے وہ انسان چونکہ وہ طاقتور لوگ تھے تو ان میں تب اس کو جو ہے وہاں پہ اس کو اوپر سیٹ کیا اچھا آپ نے دیکھا کہ تین سٹپ بھی بنی ہوئی ہے جگہ تین چاہ سٹپ میں ایک وہ نیچے والا سٹپ ہے ایک اس سے اوپر ہے یہ اور یہ کیا اور یہ اور پہلے چوڑا پھر اس سے تھوڑا سا ٹنگ پھر اس سے ٹنگ پھر اس سے ٹنگ اور پھر اس سے ٹنگ اور یہ اگر آپ ناکے دیکھیں نا اندازہ لگا لیں گے کہ نیچے والا زیادہ کیونکہ برداشت کرتا ہے اس کے اندر زیادہ برداشت ہوتی ہے اس کو زیادہ تاکہ وہ لگتی ہے اس کی اس لیے اس کو چوڑا رکھا گیا اس کے بعد اس کو مزیر کو ٹنگ کیا گیا دیوار کا جو بڑی دیواروں کا جو ہے وہ نیچے سے چوڑی ہوتی ہے ان کی چوڑائی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو اور اوپر آتے آتا ہے ان کی جو چوڑائی وہ کم ہوتی جاتی ہے step by step وہ یہ اسی طرح سے اس کامین کے تحت اس کو بنایا گیا لیکن کس صورتی سے اس کو گڑا گیا ہے پتھوں کو بنایا گیا ہے اس کے اوپر محنت کی گئی ہے یہ تحسین ہے یہ جس اس کے اوپر جب یہ پتھ رکھا گیا لیکن یہ بات ہے اس کے لیے جگہ بنائی کی ہے یہ دیکھیں اس کے لیے جگہ بنائی کی ہے یہ فکس کیا گیا ہے اس کے اوپر آیا ہے اور اس کو ساتھ جوڑنے کے لیے اس کو فکس کیا گیا ہے دیکھیں یہ بنایا ہے یہ بنایا ہے یہ بنایا ہے جس کے ساتھ ہے اور یہ ایک ہی ہے جس کے ساتھ یہ طریقے سے اس کے لیے الگ سے پتھر بے رکھے بنا کے تو اس کے نیچے اس کو چکور کر دیا ہے اس طرح لما بنا دیا ہے بہت ہی ضبط بہت ہی ضبط کاری کرنی سے یہ کام کیا گیا ہے اور اس کے لیے صدائی تکیب اور مہر اٹھوں کی جو چوہرس کی طرح سے بنایا گیا ہے بہت ضبط دست ہے کعب پخصین ہے یہ کام جو بھی لوگ تھے ان کی انجینئرنگ اتنی پاورپل کی اس دور میں کہ انہوں نے جائنڈ کا مقصود قسم کا طریقہ رکھا اور بعد جاؤں پر جائنڈ کا سسٹم یہ رکھا کہ ایک دوسرے کے اندر سورا کر کے پتھر کو پھسایا جاتا تھا اور پھر اس کی کٹنگ ایسے ہوتی تھی زگ زگ کے انداز میں یا پہلے مسلس پھر برابہ پھر اس طرح کہ یہ پتھر ایک پورا پتھر ہے لیکن یہاں دیکھیں کہ اس کو باقیدہ سٹپ پہ سٹپ کٹا گیا ہے اور کس چیز سے کٹا گیا یہ بھی نہیں پتا کہ کون سی ٹکنولوجی تھی اور یہ اس طرح کے پتھر اتنے بڑے بڑے پتھر لمبے لمبے پتھر آئے کہاں سے کس نے اٹھا کے لائے کون سی اسی طاقت تھی کس طرح کی جسامت کے لوگ تھے کس طرح کے ان کی ذہنی صلاحیتیں کس طرح کی تھی کہ انہوں نے سب کو بروے کارلاک ہے انہوں نے اس جان کو بڑھایا اور یہاں ایک چیز ترطیب دی اور ایک یونیورسٹی ترطیب دی اور ایک کپس ترطیب دیا ہے اپنے ایک درسگاہ بنائی ہوگی اپنے ایک تعلیم کی جہاں بنائی ہوگی یا شاید ممکن ہے اس دور میں قربانگاہ بھی بنائی ہوتی تھی شاید اس طرح کی بنائی ہوگی لیکن تیل آدمہ جگہ بڑی پورا سر آپ جہاں سے گزرے گے گفت سے آپ اس پر نظر رکھیں گے یہ ایرو کے طرح حتاصل میں سر جوڑے یوں لگتا ہے کہ کوئی پرانے پرانی جگہ پر ہی پورا سرار جگہ لگتی ہے بہت شکریہ آپ